بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیاؤلہ خان راڈی آج ہم بات کریں گے آہ ایکیوٹ فرنگیائٹس کے اوپر انہیں جسے حلق کی سوزش بھی کہتے ہیں یہ حلق کے نرم لواب دار جھیلی ہوتی ہے جس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اس کے ساتھ سرخی نمودار ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے حلق کے اندر تکلیف ہوتی ہے اسے ایکیوٹ فرنگیائٹس کہتے ہیں اس کا ہومیپیتھک کے اندر آہ بہت اچھا علاج مجود ہے جس کی اگر مکمل ٹریٹمنٹ لی جائے تو آپ کو یہ جو ایکیوٹ فرنگیائٹس ہے اسے نجات مل سکتی ہے اس کے ہم اسباب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کن وجہات کی بنا پر یہ فرنگیائٹس ہوتا ہے اس میں پاؤں کا بہت زیادہ بھیگا رہنا یعنی کہ نمدر جگہ پر رہنا گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا یا بہت زیادہ تھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا یا تھنڈی اور گرم چیزیں دونوں ملا کے استعمال کرنا بھی اس کا اسواب کے اندر عمل دخل ہے یا زیادہ خراشتار چیزیں استعمال کرنا اب جوڑوں کے دردوں کے جو مریض ہوتے ہیں اگر ان کو حلق کی سوزش ہو جائے تو اس کی وجہ سے ان کو شدید قسم کی جوڑوں کے اندر بھی درد محسوس ہوتا ہے اور یہ ہر عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے بچوں بڑوں کو لیکن خاص طور پر یہ بچوں کو جو فرنگیائٹس ہے یہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت کے بڑھوں گے حلق کی اندرونی لوابدہ جھلی سرخ خوشک اور متورم ہو جاتی ہے حلق کا قوہ بہت بڑھ جاتا ہے حلق کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد گاڑا اور چپ چپا سا مواد ہونے لگتا ہے بعض حالتوں میں حلق میں چھوٹے چھوٹے اوبھار ہو جاتے ہیں جنہیں طب کی اسلامیں فالیکولر فرنگیائٹس کہتے ہیں شدید حالتوں میں ایک جھیلی بن جاتی ہے جسے ممبرینز فرنگیائٹس کہتے ہیں اب ہم اس کی علامات کے بارے میں بات کریں لیکن خلقی ساخت اور خناک کی مقصود علامات کو جاننے سے اس مرض میں جلدی تمیز کیا جا سکتا ہے اگر صحیح طور پر صحیح وقت کے اندر تشخیص کر لی جائے تو یہ مرض بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کی تشخیص نہ صحیح طریقے سے کی جائے یعنی کہ اس کو بہت زیادہ کرانک کنڈیشن اختیار کر جائے تو بہت کم کیسز کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ مریض کی دیتھ ہو جائے لیکن ایسا بہت ریر کیسز کے اندر ہوتا ہے برحال بروقت تشخیص سے اگر اس کی صحیح ٹریٹمنٹ کی جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے میڈیشن کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اپنے مریضوں کو تھوڑا سا اویرنس دے دوں کہ اگر ایسی کیفیت ہو گئی ہو تو آپ گھریلی طور پر بھی مریض کو بار بار غسل دیں اور گلے کے اندر ہلکی ہلکی ٹھنڈے پانی کی ٹکور کریں برف کی چھوٹی ٹیکیوں سے اور برف کی چھوٹی چھوٹی ٹیکییں ان کو چوسنے کے لیے دیں تو یہ فرنجائٹس کے اندر بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں اور مریض کے جو گلے کے اندر اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فوری طور پر اس کو اس سے ریلیف ملتا ہے اب ہومی پیتھا کے اندر جو سب سے پہلے مریض کو دوائی دی جاتی ہے وہ ہے ایکو نائٹ اگر ایسی کیفیت ہو اور فوری طور پر مریض آئے کلینک پر تو اس کو فوری طور پر ایکو نائٹ تھرٹی کے اندر دیا جاتا ہے اس کے اندر مریض کو شدید بیچینی ہوتی ہے شدید بخار ہوتا ہے اور جسم میں درد ہوتی ہے اور خوف محسوس ہوتا ہے اور گلے کے اندر درد ہوتا ہے اگر ایسی علامات ہوں تو آپ ایکو نائٹ تھرٹی کو استعمال کریں صبح دپیر شام اس کے آٹھ سے دس کٹرے ایک گھونٹ پانی میں تو دو تین دفعہ دینے سے یہ مریض کی جو ان علامات کے اندر واضح طور پر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اگر مریض کی علامات میں اس کو گلے کے اندر پل پلی سوزش اور سرخ ہو اور پیاس کم ہو اور مریض کو یہ مسئلہ ہو گیا ہو گلے کی سوزش کا کوا یعنی اس کا سوج گیا ہو تو ایپس ملی فیکہ کو تھرٹی کے اندر استعمال کروایا جاتا ہے ایپس ملی فیکہ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو سردی سے آرام آتا ہے اور گرم ٹکور سے گرم چیزوں سے گرم کمرے سے تکلیف کے اندر شدید اضافہ آ جاتا ہے یہ ایپس کی ایک بہترین علامت ہے اگر ایسے مریض ہوں تو وہ ایپس کو تھرٹی کے اندر استعمال کریں اسی طریقے سے صبح تپیر شام تو یہ ان کو فوری طور پر اس سے ریلیف ہو جائے گا نیکس جس میڈیسن کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ ہے آرام ٹرائفیلم اس کے اندر مریض کے موں کے دونوں کونے جو ہیں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور موں سے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے یہ کرانک کنڈیشن اختیار کر لیتا ہے اور مریض کا کھانا پینہ بند ہو جاتا ہے اگر ایسی علامات ہو تو آپ آرام ٹرائفیلم کو تھرٹی کے اندر دیں یہ ان علامات کی شدت کے اندر جو آئیوی تکلیف ہے اس کو بڑی حد تک کم کرنا شروع کر دیتی ہے گلے پڑنے کے اندر ہومی پیتھک کی بہت سی عدویات ہیں جو مختلف علامتوں کے ساتھ اسی طریقے سے استعمال کی جاتی ہے اب ایک آخری دعائی جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو اس قسم کے مریض ہوتے ہیں ان کو ہلکی ہلکی کھانسی آتی ہے اور گلے میں تکلیف ہوتی ہے فائٹو لیکا کو ہم پانی میں ڈال کے غرارے بھی کرواتے ہیں مریضوں کو غرارے کرنے سے بھی کافی حد تک ان کو کمی آتی ہے اور ساتھ استعمال کرنے کے لیے دس کتریں ایک ہونٹ پانی میں صبح دوپیر شام دیے جاتے ہیں تو ان سے اس کی یہ علامات کافی حد تک کٹول لیتی ہے ہومیپیتک کی عدویات اپنی علامات کے ساتھ اگر صحیح طریقے سے استعمال کر لی جائیں تو یہ بماری کو بہت حد تک کم کرنے کے اندر محبن ثابت ہوتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی